بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال قربانی سے متعلقہ ہمارے ساتھ یہ موجود ہے کہ جس شخص کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو کیا زلحج کی یکم تاریخ جب سے مہینہ زلحج کا شروع ہوگا اس وقت سے لے کر اور دس زلحج تک جس دن قربانی ہوگی کیا اس دورانیے میں ان دس دنوں میں اس کے لیے بال کاٹنا یا ناکن کاٹنا جائز ہے یا نا جائز ہے اس کا جواز ہم آپ فرما لیجئے کہ جائز اور نا جائز کی جہاں تک بات ہے تو جائز تو ہے کہ آپ بال اور ناکن کاٹ سکتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حد ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اپنی صحیح مسلم شریف میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ یکم ذلحج سے در ذلحج تک نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناکن کاٹے حیات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بیٹے کے بال کو کاٹ رہی ہے تو انہوں نے دیکھ کر اس عورت کو کہا کہ اے بڑی اممہ اگر آپ اس کو قربانی کے دن تک مواخر کر دیتی تو زیادہ بہتر تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے اور قربانی لی ہوئی ہے اس کے لیے مستحب عمل یہ ہے بہتر عمل یہ ہے زیادہ عجر اور زیادہ ثواب کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناکن یکم ذلحج سے پہلے بہلے کاٹ لے اور ان دس دنوں کے اندر اپنے بال اور ناکن نہ کاٹے بلکہ ایک اور روایت میں تو ہمیں جو بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے ایسے شخص کے لیے اس کو امام نسائی نے بھی امام نسائی نے بھی نکل کیا امام ابو دعوت نے بھی نکل کیا کیا روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں تھی لیکن ان کے دل میں حسرت تھی انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی قربانی کا عجر اور ثواب حاصل کر سکتا ہوں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بھی یکم سے لے کر دس الحج تک اپنے بال اور ناکن ناکاتو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بھی قربانی کا عجر اور ثواب عطا فرما دیں گے یہ مشابہت کی وجہ سے بھی اللہ نے عجر عطا فرما دیا لہذا بہتر ہے کہ ہم لوگ یکم ذرحج سے پہلے پہلے اپنے بال اور ناکن کٹ لیں تاکہ ان دس دنوں میں ہمیں کٹنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اللہ تعالی ہمیں ہر عمل کو بہتر انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے آمین